دعا ہے وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان رمضان میں ہم ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ یہ نیت ہے تو یہ غلط ہے اس کا کوئی ثبوت ہے اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سہری کھانے کے لئے تو روزہ ہی رکھنے کے لئے تو کھا رہے ہیں کیا حیال ہے دنیا میں ایسا کوئی پاگل لے گا آپ نے جو چار بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہٰذا میں آج چار بجے کھاؤں گا بھئی چار بجے کھانا یہ نیت ہی ہے اور مضبوط دل میں ارادہ کر لے اور کوئی وَسْوَسوں کا مریض ہے اس کے لئے علماء نے کہا کہ زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی وَسْوَس ہے نہیں کہ پاگل لوگ بہت ہوتے ہیں نا دنیا میں سوچتا رہے گا سارا دن پتہ نہیں میری نیت تھی کہ نہیں تھی تو ایسے پاگلوں کے لئے فقہاں نے لکھ دیا کہ زبان سے بول دے میرا روزہ ہے یہ پاگلوں کے لئے اصل حکم یہ نہیں ہے اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے صحابہ تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے نماز میں آپ دیکھ لیں پیچھے بہمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے ساتھ والے کی نماز بھی خراب کر دیتے ہیں میں نیت کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں زہر کے چار فرض میں ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا میں نیت کرتا ہوں چار رکعات نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے اوہ بھائی اس سے تو نماز آسان ہے نماز پڑھنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کی الفاظ اور آپ نے جو اس کو یاد کر کے آئے گئے وہ بھائی زہر پڑھنے ہی تو آئے ہو یہاں پہ اور کیا کرنے آئے ہو تو نہ نماز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ زہر پڑھ رہا ہوں دل میں یہی اراد ہے زہر پڑھ رہا ہوں اور امام ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں ورنہ ادھر جا کے پڑھتا نہیں سب میں کیوں کھڑا ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہمارے ایک استاذ نے واقعہ سنایا ایک وہمی آکے کھڑا ہوا وہ نیت کیا کر رہا ہے میں نیت کرتا ہوں چار رکعات نماز زہر واسطے اللہ کے تو بھئی اللہ ہی کے واسطے بھگوان کے واسطے تو نہیں ہو رہی یہ نماز آتا واسطے اللہ کے اور فلانے کے اور یوں کے اور پیچھے اس امام کے اب پہلے تو اس نے ہاتھ کے اشارے کے بغیر بولا پیچھے اس امام کے اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو نشانہ خطا بھی جا سکتا ہے تو میری دل میں نیت یہی والا تھا جو مسلح پہ کھڑاوا ہے یا دل میں کوئی اور تو نہیں تھا تو متعین ہونا چاہیے لہذا ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا اس امام کے اب جب آپ کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی بھی تو خدرتی طور پر تھوڑی چیز تیڑی میڑی ہوتی ہے نا تو چونکہ یہ تھوڑا صف میں دور کھڑا ہوا تھا تو اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ نشانہ بلکل اسی بندے کی طرف پتہ نہیں جا رہا کہ نہیں جا رہا ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں نشانہ خطا ہو کے رفی بھائی پہ لگ رہا ہو جا کے یا موزن صاحب پہ لگ رہا ہو جا کے تو یہ تو نماز غلط ہو جائے گی تو اور قریب جا کے بولا اس امام کے پھر بھی شبہ ہوا کہ بھئی انگلی میں تھوڑا سا کر رہے گول ہے تھوڑی سا تو جا کے نہ امام کو یوں کر کے دھکا مارا پیچھے اس امام کے یہ وہمیوں وہمی لوگ اگر یہ کرے نہ کرے تو سب کی خواہش بہرحال یہی ہوتی ہے بلکل متعین ہو جائے تو ایسے پاغلوں کے لیے ایسے احمقوں کے لیے فقہاں نے لکھ دیا مستحسن قرار دے دیا اتنا تو نہیں کہ یوں جا کے کرے کہ بھئی زبان سے بول دو زور پڑھ رہا ہوں اصل مسئلہ یہ نہیں لہذا زبان سے نیت کو سنت خرار دینا یا اس کے دفاع میں دلائل بیان کرنا ہماقت اور بحقوفی یہ جہالت کی بات ہے ہی نہیں تو اسی طرح زبان سے نماز جنازہ کی نیت کرنا لوگ عید کی نماز سے پہلے نیتیں یاد کر کے آتے ہیں عید خود ایک مشکل نماز ہے اور پھر اس طرح نیت یاد بھئی عید ہی کی تو نماز ہے اور کیوں آ رہے ہو بھی نماز ہو کے کیا کرنے آ رہے ہو جنازہ پڑھنے آ رہے ہو یہاں پہ جنازہ پڑھنے کے لیے اتنے نانے دونے کی خوشبو لگانے کی کیا ضرورت یہ تو جنازے کی توہین نہیں ہے تو کہے گا میں مر گیا اور تم جناب سپریے کر کے کر کے آ رہے ہو خوشبوے لگا کے آ رہے ہو لیکن ہمارے ہاں بعض خطیبوں کے بیان بلیں گے وہ بھی سو می غدی نویت من شہری رمضان پر دلائی بلیں گے آپ تو یہ غلط ہے کیوں دلائل دے رہے ہو اس کے حکم ہمارے بعض اقابر نے لکھ دیا تو بولو بھائی انہوں نے لکھ دیا کہ تھوڑا سا وہمیوں کے لیے اردو کے بجائے عربی میں لکھ دیا کہ وہمی لوگ سمجھتے ہیں عربی میں پڑھنے سے نماز زیادہ قبول ہوتی ہے نیت عربی میں کرنے سے تو یہ صحیح نہیں لکھا کسی بزرگ کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بات کو تو اس کی نہیں لی جائے گی نا جو بلکل کوئی اس سے کوئی روایت ہی نہ ہو آئیمہ مشتہدین کا جو اختلاف ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے خلاف جاتا ہو وہ حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے بات کے لوگوں میں بعض لوگوں نے جو اختلاف کیا ان میں بہت سے قرآن و سنت کے بلکل خلاف جا رہے ہیں تو ان کو فالو نہیں کیا جائے گا ہم مشتہد کو فالو کرنے کا حکم دیتے ہیں بات کے لوگ چاہے کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا مفتی ہو اس کو نہیں وہ اس کی اتباع کی ہمیں اجازت نہیں ہے اگر وہ بلکل قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے اس کی بات کو کچھ ملتا ہی نہیں ہو اس کا تذکرہ تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مسلک کے دفاع میں وَبِصَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ پر پورا جو ہے وہ تخریش